ایک سوال تو آپ کے مند میں بھی ضرور آیا ہوگا کہ شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر کے کتنا امیر بنا جا سکتا ہے کتنا پیسہ آ سکتا ہے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر کے اگر آپ ایکسپرٹ سے یہ سوال پوچھیں گے تو وہ آپ کو ایکزامپلز گنوا دیں گے ان کے بعد بہت سارے ایکزامپلز ہیں وہ بولیں گے وارن وفے کو دیکھئے دنیا کے فورت رچس پرسن ہے انویسٹمنٹ کر کے شیئر مارکٹ میں امیر بنے وہ بولیں گے بھئی انڈین انویسٹرس کی بات کر لو آپ راکے جنجن والوں کو دیکھ لو بیس ہزار کروڑوں سے زیادہ کمائے ہیں شیئر مارکٹ سے آپ رادہ کشن دمانی کی بات کیجئے کروڑوں روپے کمائے ہیں شیئر مارکٹ سے بات کرتے ہیں یہ بھئی بہت بڑے بڑے لوگ ہو گئے ان سے شاید ایک عام آدمی ریلیٹ نہ کر پائے آپ مجھے یہ بتائیے سر کیا ایک گاؤں کا انسان ایک چھوٹے شیئر کا انسان کیا شیئر مارکٹ میں پیسہ لگا کے امیر بن سکتا ہے کوئی ہے سکسس سٹوری چلی آج میں آپ کو ایک انسان کی ریل سکسس سٹوری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس نے صرف دس ہزار روپے لگائے تھے صرف دس ہزار روپے اور دس ہزار روپے میں اس نے صرف سو شیئرز خریدے تھے صرف ہنڈرڈ شیئرز ملے تھے اس انسان کو دس ہزار روپے میں مطلب ایک شیئر سو روپے کا تھا اور اس نے دس ہزار روپے لگا کے پندرہ سو کروڑ روپے کما لیا ہے آج کی ڈیٹ کے حساب سے شیئر مارکٹ سے اور صرف ایک ہی کمپنی کا شیئر خریدا تھا اب میں کس انسان کی بات کر رہا ہوں there is a person called محمد انور اور یہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں آپ خود گوگل کیجئے گا اور انہوں نے کونسی کمپنی کا شیئر لیا یہ بھی آپ گوگل کیجئے گا کیونکہ آپ گوگل کریں گے تو فیکٹس یہاں پہ ریلیٹ ہو جائیں گے آپ بس محمد انور وپرو لکھ دیجئے اور بہت سارے آرٹیکل آ جائیں گے آپ کے سامنے آپ کو پتہ لگے گا مہاراش میں گاؤں ہیں عمللہ نام کا جہاں کے ریزیڈنٹس کے پاس آج بھی تین ہزار کروڑ سے زیادہ کے شیئر ہیں ایسے گاؤں کے بھی لوگ ہیں اور یہاں پہ ہم ایک آرٹیکل کھول دیں آپ کے سامنے اب یہاں پہ جو آرٹیکل کی انفرمیشن ہے تھوڑی آؤٹریٹیٹ ہے 2019 کا آرٹیکل ہے تو ہم آج کی ساب سے کیلکولیشن کریں گے سو اس آرٹیکل میں you will get to learn کہ جو یہ محمد انور تھے ان کے فادر کے ڈیت ہو گئی تھے ان کے فادر فارمنگ کرتے تھے تو ان کے جو بھائی تھے ان کے بیچ میں جو زمین تھی وہ بارٹ دی گئی اور انہوں نے اپنی زمین کا حصہ بیچ دیا تو جب زمین انہوں نے بیچ ہی تو انہیں کتنے پیسے ملے انہیں ملے اسی ہزار روپے اور انہیں پتا نہیں تھا کہ انویسمنٹ کرنی کیسے ان کے بچے تھے ان کی بیوی تھی پت انویسمنٹ کے بارے میں نہیں پتا تھا سٹاک مارکٹ کے بارے میں تو بالکل نہیں پتا تھا اور وہ سارا کا سارا پیسہ لگانے کے لئے ریڈی بھی نہیں تھے کہ وہ اسی ہزار روپے میرے پاس ہے تو سارا لگا دوں گیا سٹاک مارکٹ میں the answer was no but ہوا کیا جو وپرو ہے اگر آپ تھوڑا سا گوگل کریں گے تو کہاں سے شروع ہوئی ہے وپرو وپرو شروع ہوئی ہے مہراشت کے جلگاؤں ڈسٹرٹ سے آج بہت بڑی کمپنی ہے پر وہاں پہ بھی چھوٹا سا گاؤں ہیں عملدر نام کا وہاں سے ایک کمپنی کی شروعات ہوئی تو وہاں کے جو ویلجر سے گاؤں کے لوگ تھے ان کے پاس وپرو کے شیر سے اب جب وپرو گرو کرنے لگ گئی کمپنی کو پتہ لگ گیا ہمارے شیر کے پرائز بڑھنے والے تو جن کے پاس شیر ہیں ان سے شیر جا کے واپس لے لو اب شیر جب واپس لینا ہے تو ایک انسان کو بھیجا گیا اس گاؤں میں ستیش شاہ نام کے بروکر کو بھیجا گیا وہ ممبئی سے گیا اس شہر میں اور اس نے بات کری محمد انور سے اس نے بولا یہاں پہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان سے ہمیں شیر واپس لینے ہیں تم میری مدد کرو ہمیں ہر گھر جانا پڑے گا گیٹ کھٹ کھٹ آنے پڑیں گے لوگوں سے شیر واپس لینے پڑیں گے سب نے تب بھی نہیں دیے بٹ محمد انور نے ہیلپ کری تو ستیش شاہ نے بولا بھئی دیکھ وپرو کے شیر بننے والے ہیں تو ایک کام گھر سو شیر لے لے دس ہزار روپے کے پڑیں گے بٹ تیرا بہت فائدہ ہوگا اب اس نے ایڈوائیس مان لی کہ آئی اسی ہزار روپے میرے پاس ہیں چلو دس ہزار روپے میں انویس کر دیتا ہوں دس ہزار اس نے انویس کرے کب کرے انیس سو اسی میں پڑ اس کے بعد ہوا جادو ایک سال میں ہی نہیں ہو گیا پڑ ہوا کیا نائنٹین ایٹی ون میں کمپنی نے بونس ریکلیر کیا ونس ٹو ون کے ریشیو میں انور کے شیر ہو گئے دو سو اس کے بعد نائنٹین ایٹی فائیب میں پھر ونس ٹو ون کا بونس ملا چار سو شیر ہو گئے پھر کمپنی نے نائنٹین ایٹی سکس میں شیر کو سپلٹ کر دیا دس روپے کے ریٹ کے حساب سے تو چار ہزار شیر ہو گئے انور کے پاس سیمیلرلی بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے نائنٹین ایٹی سیون میں ٹو ون کے ریشیو کے حساب سے انور کے پاس ایک لاکھ ون لاکھ نائنٹین ٹو آزن شیرز تھے اب کمپنی نے نائنٹین نائنٹین این میں دوبارہ سے شیر کو سپلٹ کیا دو روپے کے ریٹ کے حساب سے انور کے پاس آگئے نائن لاکھ سکسی تاؤزن شیرز اب اسی طریقے سے چلتا رہا 2019 میں ون اس ٹو تھری کے ریشیو کے حساب سے کمپنی نے بونس کو دیا لوگوں کو شیرولرز کو اور یہاں پہ جو بونس ملا ون اس ٹو تھری کے حساب سے انور کے شیر ہو گئے ٹو کروڑ ففٹی سکس لاکھ دو کروڑ چھپن لاکھ شیرز انور کے پاس آگئے اب یہاں پہ کلکولیشن پرانی ہے یہ کہہ رہے ہیں 2019 میں 265 کے شیر کے حساب سے انور کے پاس 679 کروڑ کے شیر ہو گئے پٹ اگر انور کے پاس یہ شیرز ہیں ابھی تو آج کی کرنٹ مارکٹ ویلیو دیکھئے آج کی مارکٹ ویلیو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھے گا وپرو کا شیر ہے پانسو پندرہ روپے کا تو آپ خود گیلکولیٹ کر لیجئے یہاں پہ آپ نے کلکولیٹر پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کے لئے کیا ہوا ہے پانسو پندرہ انٹو دو کروڑ چھپن لاکھ آلموست تیرہ سو کروڑ سے زیادہ ہو گئے پٹ سر آپ تو پندرہ سو کروڑ کہہ رہے تھے پندرہ سو کروڑ کیسے ہوئے آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا ڈیویڈن پینگ سٹاکس کو آپ چنیں گے تو آپ کو ڈیویڈن بھی ملتا ہے اب یہاں پہ انور کو کتنا ڈیویڈن ملا میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں چلی آپ اسے خود ہی سرچ کر لیجیے گا یہاں پہ میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تیرہ سو کروڑ تو سیدھا سیدھا تیرہ سو کروڑ تو شیئر کی مارکٹ پرائس ہو گئی آج کی ریٹ میں اور دوسری چیز دو سو کروڑ کے آس پاس کا ڈیویڈن بھی مل گیا دو سو کروڑ رو پہ ڈیویڈن کا کتنے سے دس ہزار سے لاسٹ ویڈیو میں ڈیویڈن کی پہور کو سمجھا تھا ایک اور اگزامپل میں نے آپ کو دے دیا کہ اگر آپ ایسے سٹوک چھوز کرتے ہیں جو ڈیویڈن دیتے ہیں تو آپ کو ان سٹوکس کو بیچنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ کا خرچہ یا آپ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں آپ ڈیویڈن کی انکم کے اوپر ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ ویپرو ایسا ویڈیوڈ اگزامپل آپ پاس سے ویپرو کی نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھئے دس ہزار پندرہ سو کروڑ ہوئے کیسے لوگ کرتے کی ہیں ذرا سوچیں انور نے اگر سو روپے کا جو شیئر ہے بھئی ستیز شاہ نے بولا بھئی سو روپے کا شیئر ہے بڑھے گا انور نے اگر دوستوں ہوتے ہی اسے بیچ دیا ہوتا کہ بھئی آؤ واو میرے دس ہزار پیس ہزار ہو گئے تو کیا ہوتا تو یہاں پہ یہ پندرہ سو کروڑ کبھی بنتا ہی نہیں لوگ گلتی یہی کرتے ہیں وہ ہول نہیں کرتے جب آپ ریل شیٹ خریدتے ہو آپ کیا کرتے ہو پروپٹی لیتے ہو بھول جاتے ہو اس انسان نے کتنے سال لگا ہے انیس سو اسی میں اس نے انویس کیا تھا انیس سو اسی میں آج کیا چل رہا ہے دو ہزار اکیس چالیس سال ویٹ کیا تو جا کے یہ ہوا ہے چالیس سال میں دس ہزار کی انویسمنٹ پندرہ سو کروڑ روپے بنتی ہے بھٹ آج لوگوں میں پیشنس کا ہے چالیس سال کا آپ کو امیر نہیں بننا آپ کو کروڑ پتی نہیں بننا آپ کو کروڑ روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں بھٹ آپ اگر شیئر مارکٹ سے امیر بننا چاہتے ہیں تو بھئی آپ کو ویلیو انویسٹنگ کرنے پڑے گی اب وارن بفے اور بھی بہت ساری باتیں ہمیں سکھاتے ہیں اب وارن بفے کا اگزامپل لیتے ہو وارن بفے بولتا ہے آپ کو شیئر ستب خریدنے چاہیے جب شیئر اپنی انٹرنسک ویلیو سے نیچے ہو اور پھر وہ باؤنس بیک ہنڈڈ پسنٹ کرے گا اور یہ رول تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اب یہ انٹرنسک ویلیو کیا ہوتی ہے پینی ریشو کیا ہوتا ہے آنے والی ویڈیوز میں بہت کو سیکھنا باقی ہے آج میں نے آپ کو ایک ریال لائف سٹوری بتائی ہے اس انسان کی جس نے دس ہزار سے پندرہ سو کروڑ گھمائے آپ کتنا کمانا چاہتے ہو یہ آپ نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کیونکہ مجھے تھوڑا سا اور زیادہ بوسٹ اپ ملتا ہے کہ ہاں بھئی لوگ کمانا چاہتے ہیں تو انہیں اور زیادہ سکھائیں اب آپ شیئرز خریدیں گے کیسے آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے شیئر خریدنے کے لئے آپ کو ڈی میٹ اکاؤنٹ چاہیے آپ اپنے ڈی میٹ اکاؤنٹ آج ہی کھلوا لیجے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کومنٹ باکس میں لنک دے دیتا ہوں میں آپسٹوکس کا ابھی آج کے لئے ایک آفر ہے آپسٹوکس پر ایک آپ کو فری میں ڈی میٹ اکاؤنٹ مل رہا ہے ادروایز ڈی میٹ اکاؤنٹ کے چارجز ہوتے ہیں دوسری چیز اگر آپ آج جو لنک ہے ڈسکرپشن اور کومنٹ باکس پر اس پر کلک کر کے اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو آپ کو فری ڈیجیٹل گولڈ ملے گا اگر آپ کو سونا چاہیے تو آپ ابھی کے ابھی نیچے جو لنک کے اس پر کلک کر کے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں you will get فری ڈیجیٹل گولڈ اسے چاہے آپ تو بیج سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے لے سکتے ہیں that's your choice finally آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا لوگوں کو بھی پتا لگے کہ ایسے لوگ ہیں جو انویسٹ کر کے امیر بن دے ہیں ادروایز لوگ کیا کرتے ہیں بھی ان کے بعد پیسہ آتا ہے اور وہ اسے ترنت سپنڈ کر دیتے ہیں آج جا کے نئے کپڑے لے آئیں گے آج جا کے وہ نئی گاڑی لے آئیں گے موبائل فون لے آئیں گے اور وہ خرچ ہو جائے گا تو اگر دس ہزار روپے انویر انویسٹ کرنے کی جگہ خرچ کر دیتا تو پندرہ سو کروڑ روپے کبھی نہیں بنتے اب آپ ذرا یہ سوچئے اور مجھے بتائیے گا بھی کچھے کومنٹ میں بتائیے گا وہ دس ہزار روپے کی جگہ صرف دس ہزار روپے کی جگہ اگر وہ گیارہ ہزار انویسٹ کرتا تو آج اس کی نیٹ ورد کیا ہوتی this is a question for you اس کو کتنا فائدہ ہو جاتا نیچے کومنٹ کر کے بتائیے گا calculate yourself صرف ایک ہزار روپے زیادہ انویسٹ کرنے سے کمپاؤنڈنگ کیا کھیل کھیلتی ہے آپ کی بھی تو انفرمیشن چیک کروں میں کہ آپ کو کتنی سمجھ اور کتنا انٹرسٹ لے کے سیکھ رہے ہو finally اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ترانت آپ ہمیں فالو کیجئے اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکشن بیل پہ کلک کیجئے I will see you in the next video till the time you open your d-met account today آج digital gold free مل رہا ہے تو نیچے جو لنک پہ کلک کیجئے and I will see you in the next video till the time you go self میں موسیقی